مباد فاؤز باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 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 مگر نبوت کا باپ بند ہو رہا ہے ولایت کا باپ کھل رہا ہے یہ ولایت جو ہے یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی نبوت کا اختصام ہو گیا جتنے نبی پیغمبر آنے سے وہ آگئے اب قیامت تک نبی نہیں بلکہ ولی آتے رہیں گے اولیہ آتے رہیں گے اور ممبائے بلائے حضرت علیہ المرتضی شیرِ خدا آپ امام الاولیہ ہیں جتنے بھی سلاسلے طریقت ہیں خقادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، نظامیہ، سوروردیہ، کلندریہ ان تمام سلسلوں میں فیض مولا علیہ المرتضی شیرِ خدا کہا تھا کیوں؟ کہ ولایت کا آگاز حضرت علیہ سے رہو گا ہے اب دیکھنا یہ ہے حضرت علیہ کی شام براہ براہ ہے حضور کے کمالات آپ کے فضائل بیان کرتے رہیں رات ختم ہو جائے چودہ سو سال سے رو رہی ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں آج تک اول کے کمالات ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اظہار خیار کرتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا وہ بلند ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضور علم کا شہر ہے کون سے علم کا شہر ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہئے کیا علم سوکس ہے علم فزکس ہے علم جمیٹری ہے جگرافیہ ہے ہسٹری ہے کیمسٹری ہے کون سا علم ہے جس کے حضور ممبہ ہیں مرکز ہیں آپ اس کا شہر ہیں ملک ہیں اس علم کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہئے فرمایا کہ ماں کی گودھ سے لے کر قبر کی لہت تک علم حاصل کرو یعنی تمہاری جب تک موت تم پر بارد نہیں ہو جاتی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے حدیث رسول صلی اللہ علم لائتیں اور کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے بی اے س سی اے فس سی اے ایر مہی ایں ایر بن آی ایر میwealth ای بال ایر میرگنے با وصد δیshirt خون جیو وی جیم جو علم ہاسے هر جیو جا رہا ہے وہ کون سا ہے یہ عموم تو کل پیدا ہوئے ہیں ان کا تو وہاں وجود ہی نہیں ہے علم وہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو پرتے حائل ہیں اس کو ہٹاتا ہے وہ علم ہے علم معرفت کا فرمایا حضرت امام حسن علیہ السلام سے مقاطب ہو کر کہ بیٹے یہ جو انسان ہے یہ ایک پورا جہان ہے یہ بظاہر ایک انسان ہے لیکن اس کے اندر پورا جہان چھپا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ گوتہ ظن ہو اس کے اندر سے تلاش کر یعنی حضرت سلطان پاہو فرماتے ہیں چودہ انتہ وقت دلے دے اندر تنبو وارگن تانے ہو جو کوئی محرم دلدہ ہوئے سوئی اور ہم سے پشانے ہو یہ جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں مزرگان دین ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زندگییں کھپا دی ظاہری علم پر پہلے اب ان حاصل کیا قرآن حدیث فقہ تفسیر منطق فتصفہ صرف نحب گلتانے گرامرے سارا کچھ حاصل کر کے جب مکمل عالم دین ہو جاتے تھے پھر کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ اب اس سے آگے کا علم ہمیں وہاں سے ملے گا کیوں کہ یہ دین کا ظاہر تو ہم نے سیکھ لیا سمجھ لیا دین سے بارے یاد کر لیے نبی پاک کی ہزاروں حدیثیں ہمیں یاد ہو گئیں ساری ہسٹری ہمیں پتا ہے لیکن اندر کے دروازے کیسے کھونے وہ جو انسان کو اللہ سے واصل کرتا ہے یہ اولیاء اللہ بدرگان دین غوث کتب افتار صوفی مجذوب کلندر اہل اللہ یہ سب کیا کرتے ہیں چودہ سو سات سے یہ سلاسل جاری ہیں جس کا آغاز محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا صحابہ صوفہ کا چپترہ حضور نے وہاں پر تربیت دی صوفیاء کے پہلے گروہ حضور ان کے پیر و مرشد تھے یہ سب ان کے مرید تھے سب رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت تھے حضور ان کی تربیت فرماتے تھے تعلیم فرماتے تھے یہ سلسلے چلتے چلتے چودہ سو سات سے رسول پاک سے حضور ملنگی بابا سنکام تک پہنچے اب ایک سلسل کا مقصد کیا ہے ہم یہ جو محافظ کرواتے ہیں صحابہ کے اہلِ بیعت کے بارہ امام جوڑا مظہوم اہل اللہ کے اولیاء کے انبیاء کے ذکر ازگار تذکرے کرتے ہیں اس کے اندر ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں ہم کے کمالات بیان کرتے ہیں اور کرنے چاہیں گے لیکن ایک چیز کو ہم فراموش کر دیتے ہیں وہ ہے ان کی تعلیمات ان کے فرمودات ان کی teaching کون سا سبق تھا جو وہ پڑھاتے رہے کیا آج مسلمان اس کے اوپر کاربند ہیں مسلمان مسلمان کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت علی نے اپنے قاتل کو شرمت بلایا دودھ بلایا یہ آج ہو رہا ہے مسلمان ایسا کرتے ہیں ہر کام مسلمان اس کے اُلٹ کرتا ہے جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا ہے قرآن اور حدیث ہمیں جو کچھ کہا رہے ہیں مسلمان سب کچھ اس کے اُلٹ کر رہے ہیں یہ ماہر امزار مبارک کے اندر مہگاہی کا طوفان ہے تو یہاں یہودیوں کی دکانے تو نہیں ہندووں کی تو نہیں سکھوں کی تو نہیں کس کا گلہ شکمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنے والوں کا کیوں کہ زبان سے جائے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبی یہ براقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان ہی تو کچھ بھی نہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں مسلمانوں میں خوب باقی نہیں وہ دل وہ عارض باقی نہیں ہے صفیق کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کام دے تھے ایک زمانہ تھا جب مسلمان کی عزت ہوا کرتی تھی اور آج کیا وجہ ہے مسلمان ظلیل و خوار ہیں مسلمان کو کہ پوچھتا نہیں اقوار مدھلتا کے اندر آپ آدھی دنیا کے مالک ہیں ساکھ ستر و مالک ہیں کسی اسلامی ملک کے پاس میٹ و پاور نہیں یہ عالم ہے ہمارا اور تعداد میں ہم گروڑوں عربوں ہیں میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پیغام کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں چار دن کی زندگی باقی ہے اس میں کرنا کیا ہے کچھ کرنا ہے کہ بس مرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے ہی کچھ کرنا ہے کوئی مرنے کے بعد شد خدا نہیں بنتا کوئی مرنے کے بعد غوثی آزل نہیں بنا جو بن کر گئے یہیں سے بن کر گئے اسی زندگی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے یہی پر زود الانبیاء بنے یہی پر مظہر نور خدا بنے یہی پر داتا یہی پر خواجہ یہی پر جو ایسے دیگے اکبر بنے ہیں تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل نہیں کریں گے تو جہنم نہیں ملے گی جہنم چاہیے تو جہنم والے عمل کرنے پڑے گے اور جنت چاہیے تو جنت والے کرنے پڑے گے عمل دونوں کے لئے یہ شرط ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں میں غور فکر کرنا ہے کہ آج بائیس ایکیس روزے جو ہیں وہ کل ایکیس ہوا ہے تو دو اشریں گزر گئیں باقی آٹھ دن نو دن باقی ہیں گرید آ جائے گی دیکھنا یہ ہے ارشاد اے الہی ہے کہ روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں حلی سے پاک میں عبد آئے ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری دیدار کے وقت افتار کی خوشی تو ہم نے لے لی بھی اس دن وہ دیدار کی خوشی جو ہے اس کے لئے کہتے ہیں وہ قیامت والے دن ہوگا تو علیاء اللہ فرماتے ہیں نہیں یہیں بہشت بھی ہے اور جمرائیل بھی ہیں تیری نگاہ میں ابھی شوکی نظارہ نہیں یہیں بر ہوتا ہے سب کو جس کو بھی نظارے ہوئے مکاشفے ہوئے مشہدے ہوئے یہ نہیں پڑتا ہی تو ہے بندے اور اللہ کے درمیان وہ بردہ سب سے بڑا یہ انسان خود ہے یہ اس کا نفس جو ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں جنت کہاں ہے آپ نے فرمایا اپنا ایک پیر اپنے نفس کے اوپر رکھو تو تمہارا دوسرا کلم جنت میں ہوگا جنت کہیں دور نہیں ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہے اس شعور کو حاصل کرنا ہے یہی شعور مولا کائنات بتا کر گئے یہی ان کا فیض پوری دنیا میں عام ہے کتابیں موجود ہیں ہاتھ کوئی نہیں لگاتا جس معاشرے میں دو ہتار روپے کی کتاب لی جاتی ہیں جوتے کھلی دے جاتے ہیں دو سو روپے کی کتاب کوئی نہ کھلی دے اس معاشرے میں کیا ترقی کرنی ہو جہاں شوکیسوں کے اوپر سر کے اوپر جوتے سجا کر رکھے ہو اور جوتیاں جو کتاب میں ہیں یہ فٹباتوں پر پڑی ہوئی ہو کیا وہ قوم میں ترقی کیا کرتی ہیں ہرگز نہیں ہے یہ لفاظیوں کا نام علم نہیں ہے سکول کارلڑ یونیورسٹیوں کا نام ہم نے علم رکھ لیا علم انسان کو تہذیب دیتا ہے انسان کو مومن بناتا ہے یہ ظاہر اور باطن میں یقسانیت اب تک نہ ہوگی تو اس وقت تک یہ باطنے کوئی رنگ میں لائے گی بقتی طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کہ ہم پیسے لڑا کے چلے جائیں گے کب صبح پوچھیں گے یہ رات کیا بات ہوئی تو کسی کو کچھ ہی آم نہیں ہو کہہ نگری مولوی صاحب نے اچھا بیانی ہے کیا کیا نہیں پتا تو ذہن دماغ شعور اس کو حاضر رکھنا ہے رمضان شریف کے اندر ہم نے جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر کتنے فائد تھے کیا وہ سارے ختم ہو گئے جب پہلا روزہ رکھا تھا تو مجھے چوگلیاں ہوئی آدم تھی بیس ہو گئے ہیں بیس روزے بھوکے پیاسے رہ کر کیا میرے اندر سے چوگلیاں ختم ہو گئیں رسول پاہد نے فرمایا حسد ایک آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا حسد ختم ہوا ہے رسول پاہ کے اندر تو حسد نہیں تھا سیدنا عریق المرتضیٰ کے اندر وہ حسدیاں وہ تھے جو ان تمام نفسانی علیشوں سے پاک تھے وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہم کلام تھے اللہ کے نظاروں میں تھے وہ یہی سبق دیتے تھے کہ اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لے آؤ نفسانیت کے شیطانیت کے چکروں سے نکل جاؤ حسد بغز گینہ نفاق غرور تکبر جگلی ایک دوسرے کا مزاق اڑانا ایک دوسرے کو ہوتے کرنا ہجت کرنا یہ آج کا فیشن بڑ گیا مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کی شان کیا تھا اور ہم کہاں کھڑے ہو گئے بجائے اس کی قصور کسی کا نہیں ہے قصور ہے جس معاشرے میں ہم پلے بڑے پیدا ہوئے پرمان چڑے وہ گھٹیا معاشرہ تھا اس معاشرے میں روایت تھا گالیاں نکالنے کا ہمیں بھی عادت پڑ گئے اس معاشرے میں عادت تھی جھوڑ بولنے کی ہمیں بھی عادتیں پڑ گئے جب کوئی گاہ آپ سے آ کر پوچھے یہ چیز کتنے کی ہے دس روپے کی چیز جب سو روپے کی بتانی ہے جب زبان ہلنی ہے اس وقت پڑا چلتا ہے عشق رسول کا میں اللہ کو کتنا مانتا ہوں میرا مولا علی سے کتنا عشق ہے جب تک یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا پیدا اس وقت تک بات نہیں بنے گی یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کتنا عرفان حاصل کیا کتنی گرائیاں ہم سے دور ہو گئی کیا ہمارے اندر کے پردے جو ہیں وہ ہٹے جو روح کے اوپر پڑے ہوئے تھے فرمایا نا تَنَذَلُ مَلَائِقَةُ وَالْرُّوْحُ فِيهَا یہ شب قدر جو ہے اس میں فریشتے اترتے ہیں آسمانوں سے جبرائیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کے ساتھ تو وہ تو اترنے ہیں لیلہ تُلْقَدْر میں ان کا مشاہدہ کس نے کرنا ہے کوئی پتا ہے وہ کہاں اترتے ہیں فرمایا نا نزلنا ہو فی لیلہ تُلْقَدْر ہم نے اس قرآن کو لیلہ تُلْقَدْر میں نازل فرمایا وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر تمہیں کیا پتا لیلہ تُلْقَدْر کیا ہوتی ہے وَمَا عَدْرَاقَ تمہیں شعور ہی نہیں ادراک ہی نہیں میں اللہ جانتا ہوں کہ لیلہ تُلْقَدْر کیا ہے لیلہ تُلْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ عَلْفِ شَحَنْ یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہیں ہزار مہینے کس کو کہتے ہیں ہزار مہینے سے مراد بیوریشن آف ٹائم لیکن ہم یہ لمبی باتیں ہیں مختصر سا وقت ہے میں صرف اشارہ گناہوں کے اندر آپ کو یہ میسے گلیور کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا یہ جو سانس چل رہی ہے اس کا فیدہ اٹھائیں ایک نیمت جانے اپنے زندگی کا کوئی مقصد بنائیں کوئی تارگر جو ہے جس کو ہم نے عجیب کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ بنائیں اور رہنمائیں لیں گائیڈ لائن لیں کتابیں موجود ہیں قرآن حدیث مسلمی شریف کشفر مجھو رسالہ کچھاری اتنی بے شمار کتابیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں نیہجل براغہ سیدنا علیہ المرتضیٰ کی کس کس نے پڑھی ہاتھ کھڑا کریں اب دیکھیں یہ آلم ہے میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مولا علیہ المرتضیٰ کے فرمودہ بزاروں میں مکتے ہیں اور ہمیں شوق نہیں ہوش نہیں اس کو پڑھیں سمجھیں کہ وہ فرواہ کیا رہی ہیں وہ زندگی گزار کر گئے کسی مشن کے تحر انہوں نے پوری زندگی اپنے مرشد کے ساتھ وقف کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ سارے جو انہوں نے وہاں سے سبق حاصل کیے وہ کتابوں نے شبہ ہو گئے تو وہ کس لیے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں ہم بھی اس راستے پر چل پڑے جو نبیوں ولیوں کا راستہ ہے تو بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اکلمندہ رہا اشارہ کافی ہے اکلمندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے اور وہ فکر کرنا ہے یہ آٹھ نو دن باقی رہ گئے ہیں اس کو ضائع نہ کریں صبح سے دیکھ کر شام تک موکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے یہ روزہ کی جزیات ہیں نیتے کو خالی رکھنا مگر یہ فاقر تو ڈاکٹر حکیم بھی کروا لیتے ہیں یہ روزہ نہیں روزہ کیا ہے آپ کی آنکھوں کا روزہ ہو کانوں کا روزہ ہو دماغ کا سوچوں کا خیالوں کا اور ہاتھوں پیروں کے ساتھ پھر یہ میتے کا خالی ہونا پھر یہ رنگ لاتا ہے اس پر بھی غروفی کا رنگیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم بما علیہ وآلہ